اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ فواد بامار فری لانس جنرلسٹ کے لیے اچھا ابھی قربانی کا یہ عید گزری ہے تو میں نے کہا دوستوں کے ساتھ ایک چیز شیئر کرتا ہوں بڑا اور چھوٹا گوشت کھانے سے اکثر لوگوں کے مسورے پھول جاتے ہیں دانتوں کی حالت بڑی خراب ہو جاتی ہے بوٹی ہیں گوشت سٹک ہو جاتا ہے مسوروں میں جمتا ہے تو اس کا میں نے کہا آپ کو اورگینک کلاج بتائیں آج سو چودہ سو سال پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث تھی کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ مسواق موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے تو میں جو آج علاج آپ کو ساتھ شیئر کر رہا ہوں وہ بھی مسواق کا ہے ٹھیک ہے تو اس سے پہلے کہ میں آپ کو یہ شیئر کروں آپ میرے لانس فری لانس جنرلسٹ چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ اگلی ویڈیو آپ کو اس کا نوٹسکیشن فری ملتا رہے سبسکرائبشن کے کون سے پیسے ہیں جو آپ اس کو سبسکرائب نہیں کریں گا تو کیکر یہ بھی ہے جی اور کیکر وہ بھی ہے اس کے دکھے کانٹے کم ہیں اور اس کے کانٹے زیادہ ہیں اور یہ جنگلی کیکر ہے اس کی مسواق کی بات کریں گے اب یہ یہاں سے ٹینی توڑ رہے ہیں کیکر آپ نے دیکھا دیسید کیکر یہ ہوتا ہے جس کی اکثر میں کہتا ہوں کہ جو اس کے بہتہشہ فوائد ہے اس کی پھلیوں کے بھی دوسرا کیکر بھی اس آتھ کھڑا آپ نے دیکھ لیا ہوگا یہ اس کی ٹینی میں نے توڑ کے لائے ہوں اب ٹینی میں سے یہ بس اس کے نہ مسواق تیار کرنی ہے ٹھیک ہے یہ موٹی موٹی مسواق آپ دو دفعہ یہ مسواق کر لیں صبح شام تو فوری طور پہ آپ کو رلیف ملے گا اور اگر آپ سے تین چار دن ریکولر کر لیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کے مسوروں کے جملہ امراض ٹھیک ہو جائیں گے اب وہ بہن بھائی یا وہ میرے بزرگ دوست جن کے مسنوعی مسوروں کو لگے ہیں دانت اور ان کو بھی پرابلم ہے اور سویلنگ ہو جاتی ہے مسوروں کے لیے تو وہ اسی مسواق اگر نہیں کر سکتے تو ان کے لیے یہ ہے کہ آپ اس درخت کی ککر کی درخت کی چھال تھوڑی سی اتاریں ٹھیک ہے نہیں اتنی اور اس کو بوائل کریں اور اس کا وہ کیوہ سا بنا کے اس سے کرلیا کرلیا کریں تو انشاءاللہ تعالی آپ دیکھئے گا کہ اس کا آؤٹ کلاس بینفٹ ملے گا اچھا وہ اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ اب اگر آپ کوئی دوسری یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو ککر سمجھ نہیں آیا آپ ڈرتے ہوگی دوسرے ککر کی نہ کرلوں مسواق کے ویسے ہی بے تحشہ فائد ہے بلا جھجہ کا آپ کر لیجئے گا اللہ تعالی نے دوسرے ککر میں بھی فوائی لکھے ہیں اگر آپ اس کا پانی اگر موں میں لے کے جائے آپ کو بدحسمی ہوئی ہے مسواق کرتے کرتے ہیں اگر آپ اس کو پانی اندر لے جاتے ہیں تو یقین کیجئے کہ اسی وقت آپ کو الٹی آ جائے گی کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ الٹی آنو تو ایک چیز کے بے تحشہ فوائد بھی ہوتے ہیں تو الحمدللہ آگا جی کی بات کے جو حدیث میں آیا ہمارے لئے حکامات اس کے فوائد ہی ہوں گے اس کے نقصان کوئی بھی نہیں ہوگا امید ہے کہ آپ کو یہ میرا بات اور اچھی لگی ہوگی تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور لائک اور شیئر بھی کیجئے گا خدا حافظ